سپرم کورٹ کی طرف سے گھٹی تے بارنفرنگ کامیٹی کی طرف سے صدر بازار علاقے میں سیلنگ کے کاروائی لگتار چاری ہے اس کے چلتے ویپاریوں نے سیلنگ کے ویرود میں جنتر منتر پر پردرشن کیا صدر بازار کے ویپاریوں نے ایم سیڈی کی کاروائی کے خلاف جنتر منتر پر ویرود پردرشن کیا ڈلی کے صدر بازار علاقے میں سیلنگ کا ویرود ویپاری جنتر منتر پر پردرشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں دراصل پچھلے کچھ دنوں سے صدربازار علاقے کے اندر سیلنگ کی کاروائی کی جا رہی ہے ایم سیڈی کے مادھیم سے اور لگاتار ویپاری اس طرح سے اپنے گلے میں چین باندھ کر اور سیلنگ والا تالہ لگا کر سانکیتک ایم سیڈی کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں صدربازار ویپار فیڈریشن جو ایسوسییشن ہیں ان کے ادھیاکش پرمپال سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا مدہ ہے اور ابھی تک راحت کیوں نہیں مل پاری جس پرکار ایک مہینے سے فیڈریشن اور صدربازار کے ویپاری سڑکوں پر اتر کے لگاتار ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جو سرکار ہے وہ ہماری آواج کو سنیں کیونکہ لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم سیڈی کے اور سے ویپاریوں کو سیلنگ کی کاروائی بھی کی جاری ہے کہ آپ کے سیلنگ کی جائے گی جبکہ سدربجار پچانوے پرسنٹ جو ہے وہ کمرشل ہے تو وہاں پر سیلنگ کیوں اور یہ جو ہماری راجنیتک پارٹی ہیں وہ کیوں چھپ بیٹھی ہیں جو چناؤ سے پہلے کہتی تھی دلی میں کوئی سیلنگ نہیں ہوگی اگر سیلنگ ہوگی تو ہم اس کو توڑیں گے آج وہ کیوں نہیں توڑتے آکے وہ سیلنگ کو آنے والے سمیں میں دیدان سمہ کا بھی گھرا ہوگا پارلیمنٹ کا بھی ہوگا ہمارے ایم پیوں کا بھی ہوگا ہمارے ایم ملنے کا بھی ہوگا ہمارے کونسلوروں کا بھی ہوگا کیونکہ ہم ہار چکے ہیں کیا وجہ لگتی ہے کہ چناؤ سے پہلے تو سیلنگ اور ڈیمولیشن نہیں ہوتا ہے اور ایم سیڈی کا چناؤ ختم ہویا ہے میرولی میں ڈیمولیشن ہو رہا ہے اور سدر کے اندر سیلنگ جا رہی ہے اس بات کا جواب مکھے منتری سے پوچھئے آپ کی کتنی کردی میں کیوں فرق ہے جب مکھے منتری جیسے الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا دلی میں کوئی بھی مارکٹ سیل نہیں ہوگی جو مارکٹیں سیل ہو گئی ہیں ان کی ڈی سیل کی جائے گی آخری اس کتنی کردی میں کیوں فرق آیا اور یہ مکھے منتری کو جواب دے پردان منتری جواب دے بھارتی انتہ پارٹی جواب دے آپ پارٹی جواب دے کانگریس جواب دے کیونکہ دلی دلی والوں کی ہے دلی بیپاریوں کی ہے ہم آرٹی تنسری کی مکھے ریٹ کی ہٹی ہیں ہمارا سدر بجار اگر کمرشل نہیں ہے تو ہمیں جواب دے پردان منتری جواب دے ہمارے کو ارون ملیسٹر کہہ چکے ہیں پارلی امنٹ میں کہ سدر بجار پورا کمرشل ہے جو مارکٹیں مور دن ستر پرسنٹ کمرشل ہیں اس کو ہم کمرشل ٹیٹ کریں گے انیس سو ستاون کے سروے ہے انیس سو پانچ میں ویلسن سروے ہے مارکٹ سیل نہیں ہونی چاہیے آخری یہ بیپاری گریب آدمی کہاں سے لائے ایک لاکھ رہے مانٹی کمرشل کو کھلوانے کے لیے جائے سو لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دکانے سیل ہوں گی کیوں میں گرہ منتری سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہت بڑے گھوٹالوں کی جاج کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گھوٹالہ ہے ایمزیڈی کمیشنر اس بات کی جاج کریں کیا وہ پارلیمنٹ سے بڑے ہیں کیا وہ کانون سے بڑے ہیں اگر یہ بڑے ہیں تو یہ ہمیں لگتا ہے یہ ساجیش ہے یہ ہمارے بجروں کی پگڑی کو بیچنے کا ساجیش ہے ہماری لالا گدھی ختم کرنے کی ساجیش ہے اور یہ ساجیش میں تینوں پارٹی ہیں جب تک نہ مل جائے بھارتی انسا پارٹی آپ اور کہوں گے نہیں ہو سکتا آج یہ بیپاریک سمجھ تینوں کو دوشی کٹیرے میں کھڑا کرتا ہے جو پارٹی ہمارے ساتھ آئے گی ہماری سیل کھولے گی وہ ہماری پارٹی کلائے گی کیونکہ ہم بھی سرکار کے ہیں سرکار بھی ہماری ہے تو ہمارے ساتھ یہ دمات کیوں آگر آج ہمارے بچے ڈپریشن میں کس نے اسٹیبلشمنٹ کو سیل کیا جا چکا اور کتنے پر سیلنگ کی تلوار لٹکی ہیں دیکھیں ڈائی سو لوگوں کو نوٹس کی جو تلوار لٹکی ہوئی ہے لگ پک پچھے دکانوں کو سیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے پورے دلنے میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں پر بھی سیلنگ کی کاروئی آج دیکھیں ہجاروں جو مجدور ہے بے روجگار کر دیا ہم نے ایک ایک دکان پر دیکھیں کم سے کم چار پانچ لوگ کام کرتے ہیں سرکار ایک طرف روجگار کی بات کرتی ہے روجگار دے گی اور دوسری طرف روجگار چھن رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی دکت کا کام یہاں پر سدربازار کی جو پاری ہیں پچھلے کافی سمیں سے علاقے میں تو ویروت پرزرشن کری رہے تھے اب پارلیمنٹ چکی چل رہا ہے تو اس کے نزدیک جنترمنطر پر پہنچے ہیں سنسط کا گھراؤ کرنے کی منشاہ سے اور مکس لینڈ یوز وہ نہیں ہے اس لیے سپریم کورٹ کی جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے سدربازار کے ریزنشنل علاقے میں سیلنگ کی کاروائی کر رہی ہے لیکن بیپاریوں کے کہنا ہے کہ سالوں سے وہاں پر ان کی دکانیں ہیں اس کے باوجود مکس لینڈ یوز پر اس روڈز کو ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا گیا ویڈر جنلیس گوپال کے ساتھ ترمکال رازی میڈیا ڈلی